بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عرب الدو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کمرشل اقامہ ہے کمرشل اقامہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اقامے پہ نوزار چھ سو ریال فیس دیتے ہیں اس کے بعد چھ سب چاس ریال اقامے کی تدیر کی فیس پہ کرتے ہیں میڈیکال کی فیس پہ کرتے ہیں یا شرکہ یا کمپنی یا مسخصہ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کمپنی میں ہیں تو آپ اپنا اقامہ سائے خاص میں تبدیل کرا سکتے ہیں یا آپ نقل فالہ کرا سکتے ہیں یا نہیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ ڈیٹیل بتاؤں گا اگر آپ چینل پہ نئے یا ویڈیو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کمرشل اقامہ ہے آپ کسی شرکہ مسخصہ یا کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی وجہ سے آپ سائق خاص یعنی گھرے لو ملازمین میں آپ اپنا اقامہ تبدیل کرانا چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں یا نہیں تو جوازات نے اس سوال کا جواب یوں دیا ہے جو لوگ کمرشل اقامہ رکھتے ہیں وہ پرائیویٹ ملازمین میں اپنا اقامہ تبدیل نہیں کروا سکتے اگر کسی کے پاس کمرشل اقامہ ہے یعنی وہ کسی کمپنی شرکہ یا مسخصہ میں کام کرتا ہے اگر اس کی کوشش ہے کہ میں اپنا اقامہ کسی سائق خاص یا کسی بھی پرائیویٹ ورکر یعنی سائق خاص میں تبدیل کروا لوں تو اس کا جو اقامہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا اس کو پہلے خروج نہائی پہ جانا ہوگا وہ نیا ویزا سائق خاص کا لے کے آ سکتا ہے اپنا اقامہ سعودی ریبیہ میں رہ کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا تو کوئی سائق خاص ہے تو وہ اپنا اقامہ یہ پرائیویٹ بندے کی پاس اپنا نکل خفالہ کروا سکتا ہے وہ بھی اپنے اقامے کو کمپنی میں مینہ چینک کروا کے تو کروا سکتا ہے ویسے تبدیل نہیں کروا سکتا یہ اہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا ویڈیو اگر آپ کے کام آئی ہے آپ کی انفورمیشن میں اس نے ضافہ کیا تو لائک ضرور کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا سلام علیکم ورحمتہ